موسیقی ٹیک ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں اشفاق احمد آپ کو کہتا ہے خوشحامدید آج اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ گیسٹ کسی طرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان کے لیے میں اگر یہ کہوں کہ اس نے اپنی زندگی وفق کر دی تو یہ غلط نہیں ہوگا پاکستان کے لیے پندرہ گول میڈل جو ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ ریکارڈ اب تک اس نے برقرار رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ انیس سو تریتر سے انیس سو پچیسی تک پاکستان ہاکی کے لیے خدمات سر انجام دی اولمپک چیمپئن رہے ورلڈ کپ جیتا اور دنیا کے میرے خیال میں ہر ٹائٹل ان کے پاس اس وقت موجود ہیں میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گا ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ کینڈ آم ای ٹیک ٹی وی میں موجود ہیں جی منظور حسین جونئر صاحب ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو ویلکم السلام اور اسپیشلی ٹرانٹو کے شہریوں کو کینڈا کو اور یہاں کے بسنے والے جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں اور انڈین پنجابی بھائی ہمارے سب کے لیے میں جا نیک شگود نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں سر پہلے یہ بتائیں مضور صاحب کہ ایک ٹرانٹو کیسے لگا ٹرانٹو بڑا خوبصور شہر ہے جی ٹرانٹو میں سیونٹی سکس میں بھی آیا تھا سیونٹی فائی میں بھی آیا تھا جب اولمپک گیم ہوئی تھی یہاں پہ مانٹرال میں جی تو اسے پلئر آئے تھے آپ پاکستان ٹیم کا نمہندہ تو اس وقت کھلائی اور اولمپک گیمیں احساس لیا تھا ہم نے زبردست اور تقریباً انفارچنلی وہ ہم فائنل نہیں جی سکے لیکن یہ جو ملو کہنا یہ ہے یہ اگر کسی جگہ اس کو ڈیفائن کہہ جائے نا تو میرے خیال ہے الفاظوں کیا جو نا فقدان ہو جائے گا لیکن اس کو آپ اس لیول پہ نہیں کر سکتے لیکن اس کا اس ملک کے لیے جو پاکستانیوں کے لیے جو ساؤتھ ایشن لوگوں کے لیے جو ہمارے پنجابی کمیونٹی ہے پاکستانی انڈین ان لوگوں کو جب یہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک ایسا حبل وطنی ہے کہ یہ ان لوگوں کو پرپرلی ان کا جو طریقہ کار ہوتے ہیں ان کو انٹرٹین کرانے کے ان کی جو رسومات ہوتی ہیں ان کے جو بھی فنکشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مل جل کے وہ چلتے ہیں جی بلکل یہاں پر یہ ہیں کہ جو ملٹی کلچر ایک کنٹری ہے یہ تو یہاں پر مختلف لوگ جو ہیں اور مختلف جگہوں سے آکے یہاں پر ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں اچھا سر آتے ہیں پروگرام کی طرف اور جو لوگوں کی کیسٹن دیں جو ہمارے دیکھنے والوں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہر جگہ آپ سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ ہاکی یہ ہاکی وہ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہاکی کا رجان کیسے ہاکی میں کس طرح آگئے ہیں ہاکی کا رجان کی ہے جی کہ جس طور میں میں نے ہاکی شروع کی وہ میری فیملی گیم تھی میرے بڑے جو ہیں میرے بڑے اللہ تعالیٰ ان کو جوارہ رحمت میں جگہ دے فادر بھی میرے جو بڑے بھائی تھے وہ اپنے لوکلی ہاکیل تو کھیل دیتے ہیں لیکن وہ جو جنون جو ہاکی کا ہے وہ صرف میرے میں اور میرے دو چھوٹے بھائیوں میں نکلے ہیں اچھا اور بچپن سے سکول سے لے کے میرا ہاکی کے ساتھ میری بڑی وابستگی ہے جس ایج کی میں بات کر رہا ہوں اس میں میں کرکٹ بھی اسی طرح اچھی کھیلتا تھا ہاکی بھی اسی طرح اچھی کھیلتا تھا فوٹبال بھی اسی طرح کیلتا تھا لیکن ڈیٹرنمنٹ کرنا بڑا مشکل تھا کہ جی کہ میں کون سی چیز کو کون سی گیم کو میں اس کو فوکس کرنے پھر کروں ٹیک تو فارچنیٹلی ہاکی جو وہ میری کورے میں نکلائی اوکی اس لیے ہاکی کے ساتھ پھر میں نے اپنا شروع سے جب میں سکس سے اندھ کلاس میں تھا تب سے میں نے اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہیں وہ ہاکی کے لیے وقف کر دیتی وقف کر دیتی صحیح اور ابجیکٹو یہ تھا میرا کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ وہ میرا جو میرا ٹارگر تھا میری جی اچیومنٹ تھی وہ میری اللہ نے پوری کی ماشاءاللہ اور میں اس مالک کائنات کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جس نے اپنی رحمت سے مجھے نوازہ جیسے بھی آپ نے پہلے ڈیفائن کی ہے جی وہ کسی کھلاڑی کے پاس نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں جو کہ اللہ تعالی نے میرے نصیب میں از ایک اپنل لکھے ہوئے ہیں ہمارے لیے بہت عزاز کی بات ہے کہ جو اس وقت جو ہمارے ساتھ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے منظور حسین جونئر صاحب سارے ٹائٹل سب ٹائٹل نہ انڈیا کے پاس ہے نہ کسی اور ملک کے پاس ہے پاکستان کے ساتھ ہیں سر یہ بتائیں کہ ویسے تو لوگ جو ہیں وہ کرکٹ کی طرف جو ہیں وہ زیادہ وہ کرتے ہیں سپیشلی پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ کرکٹ کو زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں ہاکی جو ہیں کیونکہ وہاں پر ٹیمز بن گئیں لوگوں نے ٹیمیں لے لی بلکہ میں کہتا ہوں خرید لی پاکستان میں ہاکی جو ہیں وہ زوال کا شکار کب سے شروع ہو گئی یہ نائنٹی سکس کے بعد ہاکی کا زوال شروع ہو گئی اچھا لانٹنگ پلاننگ کوئی نہیں تھی اور اس وقت جو لانٹنگ پلاننگ کوئی نہیں تھی اور اس وقت جو لانٹنگ ہاکی کی اندر وہ ایسی تھی کہ ہمارے پاس جتنی بھی پلیئر تھے کھلاڑی تھے وہ پروفیشنلی ان کے پاس گارڈ گفٹڈ تھی سکل ان کے پاس گارڈ گفٹڈ تھی نالج ان کے پاس بڑا تھا تھوڑا بہت اگر فرق تھا وہ تھا فیزیکل فیڈنس کا لیکن یہ ہے کہ ٹیلنٹڈ ہے ٹیلنٹ بڑھا تھا ہم کے پاس اب کہنے کا مقصد ہے کہ وہ دوال پذیر کیوں شروع ہوا کیسے ہوا ہم نے کل سوچا ہی نہیں کہ کل کیا کرنا ہے ہم نے دو دن کے بعد آنے والا پلاننگ نہیں سوچا یہ چیزیں جو ہیں نا یہ برگڑا عطف اللہ تعالیٰ ان کی مقفر فرمائے ائر مارشل نور خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بھی مقفر فرمائے یہ دو بندے تھے جو ہمیشہ دو دن بعد کی نہیں وہ چار سال کا پلاننگ کرتا جب پہلے جیسے کہ بھی آپ نے اولمپک گیم کھیلا ہے یعنی کہ سیونٹی سکس اولمپک گیم جب یہاں پہ کھیلے تو اس کے بعد ایٹی کا اولمپک ہم بالکل بالکل تیار سے لڑی تھے ٹیک اف کرنے کے لیے اور ٹیم ہماری ما شاء اللہ اتنی اچھی ٹیم تھی کہ اسی سال میں ایٹی کے اندر ہم نے جرمنی کو ہالنڈ کو اسٹریلیا کو انڈیا کو سپین کو ایک گول نہیں دو گول نہیں چھے چھے سات سات گولوں سے ہاراتے رہے ہیں زبردست تو چیمبر ٹرافیر نے جو جیتی ہے سات گول چھے گول سات گول پانچ گول چھے گول سات گول انڈیا بھی اس کے اندر اس کے اندر ہالنڈ بھی تھا جرمنی بھی تھا اسٹریلیا بھی تھا لیکن یہ کہ وہ ٹیم بڑی کمیٹڈ تھی وہ ہر کھلاڑی جو اپنی آپ سے کمیٹڈ تھا کہ میں نے اپنے ملک کو سیکریفائز کرنا ہے میں نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس وقت پرہیرنٹ پاکستان جو ہیں وہ میچ دیکھ رہے تھے تو پھر ایک جذبہ اور اتنی ساری عوام پورا پاکستان سٹریلیم کے اندر آئے ہوئے تو چیمبر ٹرافیر کا فائنل میچ ہو رہا ہے تو اپنے چھے گولوں سے جیتا ہے اس کو تو کہنے کا مصور یہ کہ اس وقت ہاکی جو ہے بڑی کمیٹڈ تھی لڑکے بڑی کمیٹڈ تھے اور فیزیکل سیشن جو ہے ٹریننگ ہے اس کے اندر بھی ان کی بڑی بیلٹی بڑی مہارت ہی ان کی اب وہ چیزیں نہیں ہیں وہ محول نہیں ہیں وہ انوائرمنٹ نہیں ہیں وجہ کیا ہے سر اس کی وجہ کیا ہے لوگوں کا انٹرسٹ نہیں رہا یا گورنمنٹ کا انٹرسٹ نہیں رہا وہ ایک ایشو ہے نا وہ ایڈمیٹرس پر ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ میں نے اگر مندور جونیر میں اگر ہاکی کھیلنی ہے نا تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو خود چھیک کرنا ہے جب میں فیزیکل ٹھیک ہی نہیں تو میرا نام استعمال نہیں ہوگا میں نے گرونڈ کے اندر بتانا ہے کہ میں کیا ہوں ٹھیک میری جو کام ہے میری جو سکلز ہے میری پرفیشن جو ہے نا وہ گرونڈ کے اندر بتائے گا مجھے لیکن وہ تب ہی ہوگا اگر میں فیزیکل نہیں ہوں اگر آپ فیزیکلی فیٹ ہو تو اگر خالی مندور جونیر کو گرونڈ کے اندر دلیں گے وہ ابھی بھی ڈالیں گے تو مندور جونیر دو چار چھے بندے جان لیں گے لیکن جو آپ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں مجھ سے وہ نہیں ملے گے آپ کو صحیح تو اب یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارا جو فوکس ہوتا ہے نا میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گاڑی ٹھیک ہے تو اس کو آپ جتنی مردی لانگ ڈرائیو پہ لے جائیں آپ کو پتا کہ میری گاڑی فٹ ہے صحیح تو جب آپ کے گاڑی فٹ ہی نہیں ہے جس ویشن لمبا ہے تو پھر اس میں آپ ایفن بیڈی سمال کر سکتے سر آپ نے آپ نے جو ہیں مطلب اپنی زندگی اس کے لیے وفت کی محنت کی اور پاکستان کو وہ مقام دیا جس طرح آپ نے ابھی کھا کہ کن کن ملکوں سے جو ہیں آپ نے ایک دو گول سے نہیں چھے چھے سات ست گولوں سے جو ہیں وہ گیم جیتے ہیں تو آپ نے تو حاکی کو وہ اس مقام پہ لاکے کڑا کر دیا تو کیا گورنمنٹ بھی اس مقام پہ اس کو حضم کر سکتی ہے کہ نہیں وہ میوچل انڈیسٹینک تھی جو ہم نے مقام محصل کیا ٹا پہ جانے کا اس وقت گورنمنٹ نے بھی ہمیں فل فلیش جو ہمیں اکوموڈیٹ کیا صحیح ہر قسم کے لحاظ سے فننچلی زمینیں دی پلوٹ دی ایکسپینسی پلوٹ دیئے اچھا اور پرموشن دیئے دپارمنٹل پرموشن دیئے اور جو جو لوگ تھے جو ہماری کمیونٹی تھی باہن پاکستان کی جو کبھی کراچی لاہور اسلامباد کوئٹا پشاور انہوں نے جو بھی ان کی بسات تھی اس کے مطابق انہوں نے میں ڈیل کیے لیکن انہوں نے میں فننچلی بڑا سپورٹ کیے جب ٹی میں جیتے ہیں نا تو پھر سوارا پاکستان کے اندر کے جنون پیدا ہو جاتا ہے صحیح آپ فائنل میں آ جائیں آپ اولمپی گیم کے میچ اچھے جیت کر آئیں جی ورڈ کاؤ کے میچ جیت کر آئیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کرکل کو بول جائیں گے حاکی آپ کے پیچھے لگ جائیں گے پیچھے لگ جائیں حاکی کی بربادی میں تھوڑا سے فرقی ہے کہ حاکی ہم لوگ لوس کرتے آ رہے ہیں لوس کرتے آ رہے ہیں لوس کرتے آ رہے ہیں اس لئے ہر دوسرا تیسرا بندہ جو نا وہ اس سے بڑا ڈیسارڈ ہو گیا ہویا ہے کہ یہاں حاکی تمہاری بختم ہوگی ہے اصل میں سر وجہ یہ ہے سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں میں نے جہاں تک انٹرنیشنل لیول پر یہاں کینیڈا میں اور جو بھی دوسرے ممالک ہیں اس میں جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ جب کھیلتے ہیں تو اس ٹائم تو وہ ان کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جب ریٹائٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کی زندگی بہت لگجری بن جاتی ہے جتنے بھی میں نے دیکھے جتنی مطلب ان کا بڑا بنگلہ بڑی گاڑی جو گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے فیڈریشن اس کو سپورٹ کرتی ہے تو کیا پاکستان میں بھی اس طرح ہیں کہ نہیں کیونکہ پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ جو زیادہ تر جو ریٹائٹ سپورٹس میں نے وہ بہت قسم پوچسی کی زندگی گزار رہے ہیں اچھا یہ جو آپ نے کہا جی کہ لگجری لائف جو ہے یہ آپ نے پاکستان کے لئے بارے میں تو نہیں کہا جی نہیں بالکل نہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ نکالیں پاکستان کی کن کن لوگوں نے پاکستان کی تقدیر بدلنے میں اپنا کردارہ دعا کی ہے اگر ایک دو تین چار پانچ اگر آپ گھریں گے نیچ گئے ہیں اگر آپ اس میں سپورٹس نہیں رہنے گے نا تو وہ آپ کی بک جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی نہیں ہوگی بالکل نہیں ہوگی پاکستان کی تقدیر کے اندر وہ ایک چیپٹر ہے سپورٹس کا کوئی بھی سپورٹس ہو وہ لوگ جنہوں نے لارل لے کر آئے میں پاکستان کے اندر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لئے کچھ کیا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے سبز حلالی پرچم ایسے ایسے ملکوں میں لہرائیت جہاں پہ ہماری خواہش تھی کہ چلے اٹھے اور بلند ہوتا وہ ہے جیسے کہ میں آپ کو تذکر دیکھیں انڈیا ہمارا نیبر کنٹری ہے ورڈ کپ کا فائنل ہوا آپ نے ہمارا جیتے ہمارا پرچم اوپر گیا وہاں بمبے میں ماشاءاللہ ایٹی ٹو کی ایشن گیم جیتی ہم نے ہمارا پرچم اوپر گیا بلند ہوا تو یہ ہر ملک کی ایک خواہش ہوتی ہے کوئی بھی ملک ہو سر آپ نے پرچم سوری آپ نے پرچم تو جی جی پلیس پلیس تو یہ جو چیزیں یہ ایسے نہیں ہوتی ہیں یہ اس کے لئے جان ماند پر جیسے اس کے پیچھے کوئی لائف ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی ایک ایسا ایک ٹارگٹ ہو جیسی پرجکٹ ہوتا ہے جو آپ اس پرجکٹ کو ڈھیل کرنے کے بعد اس مقام پہ پوئنٹے ہیں بڑی منت ہو جس کے اندر بلکل بے شک اب آپ کی بات آگئی جی کہ لگزری لائف کے بارے میں میرا خود میں چونکہ میں پیچھے میں دوئی میں تھا سٹیشن مینجر پی آئی اے میں پاکستانی ایر لینڈ میں میں نے الحمدللہ بیالیس سال وہاں پہ جاب کیا ہے صرف حقی کی وجہ سے مجھے جاب اپجنوٹے ملے تھی پھر اس کے بعد میں نے پروفیشنل اپنے اس میں ڈاپٹ کیا پروفیشنل کورس کی ہے تو اس میں چلا گیا میری کچھ لوگوں سے بات ہوتا رہی ہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو انڈاؤس کرتا ہوں کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو دیکھیں جی وہ لوگ جنہیں نے کچھ کیا ہے ہار نہیں کہ ہار بندہ جو ہے ہار بندے کو کومنٹ کرتے ہوں گے لیکن جو آپ نے لائف لگزری لائف کی ہے نا بات وہ بھی چند کلاری انڈیا کے وہاں پہ ہیں جن کو دکھا جاتا ہے اب میں آتا ہوں وہ اپنے ملک کی طرف جو اگر آپ تاریخ انگانے سے اب انڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا میں جو ہیں وہ فنینشل اس کو سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں اچھا اور ان کی لائف جو ہے نا بڑی لگزری ہے میں چار پانچ ہاکی کرکٹ کے بندوں کو نام لے لیتا ہوں وہ ابھی بھی ان کے جو ہے نا وہ صفی ہے نا ان کے ان کی گورمنٹ ان کو پوجا کرتی ہے ان کی ان بندوں کی ٹھیک اس میں کرکٹ کے بندے بھی ہیں ہاکی کے بندے بھی ہیں وہ رگارڈ کرتے ہیں کہ اس کے ملک کے لئے اس نے کچھ کیا ہے جب آپ نے اپنی قومی ہیرو کی جب آپ قدر کریں گے تو جو نیشن ہے وہ آپ کو رسپانڈ کرے گی جب آپ کو پتہ کہ آپ کے قومی ہیرو کے ساتھ ذلت والی ہے کام ہو رہا ہے تو وہ نیچے بھی کچھ نہیں کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان اگر تاریخ نکالیں تو ٹوٹل میرا خیال ہے کہ سپورٹس کی دنیا میں تین ہم نے اولمپی گیم جیتے ہوئے ہیں چار ورڈ کپ جیتے ہوئے ہیں یہ سات کپتان تو یہ ہیں ایک کپتان ہے امران خان جس نے ورڈ کپ جیتا ہوئے ہیں آٹھ ہوگے جانگیر خان جانشیر خان یہ دو بندے ہیں ایک ہے محمد یوسف سنوکر کے ورڈ چیمپین تو ہو رہا ہے ہاں بالکل اس وقت ورڈ چیمپین آیا جب پاکستان ورڈ چیمپین سنوکر میں بھی تھا کرکر میں بھی تھا ہاکی میں بھی تھا اور سکوائش میں بھی تھا یہ دنیا کی کسی ملک کے پاس یہ فسلیٹی نہیں ہے دنیا کی کسی ملک کے پاس یہ والا جو نا پچنوٹی نہیں ہے کہ چار ورڈ کپ ایک ملک کے پاس ہے چھوٹا سا ایک ملکہ مارا ہے اب آئے کہ وہ جو بندے جنہوں نے لارل لے کر آئے ہیں پاکستان میں ان دس یارہ بندوں کو آپ اکومنٹیٹ نہیں کر سکتے کیا ان کو آپ وی بی ای پی کا درجہ نہیں دے سکتے صرف تو وہ جو اگر اگر کہیں جا کے بیٹھیں گے کہیں جا کے ان کو بتائیں گے کہ یہ وہ ہمارے لیجنڈ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لئے کچھ کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی آسا ملک نہیں جیسے آپ سٹویلیا چلے جائیں آپ مہارا نام لیں گے آپ انگلینڈ میں چلے جائیں آپ جرمینڈ میں چلے جائیں اور ہارلڈ میں چلے جائیں تو جب ان لوگوں میں ان ملکوں میں آپ کی پیچان ہے ہاکی کے وجہ سے تو اپنے ملک میں جو پیچان کرائیں جانے چاہیے تھی وہ تو ہے نہیں ہے تو میری میں آپ کے میں آپ کے میں خوش ہوا ہوں کہ آپ نے بہت زبر سے کوئشن کی ہے یہ میں اس وقت میں مجودہ گورنمنٹ کو اگر میرا یہ میں سے وہاں تک چلے جائے تو میں ان کو یہ سجست کروں گا خدارہ گیارہ پلے یعنی گیارہ بندے ہیں تین اور چار ساتھ آقی کے دو سکوچ کے نو ایک عمران خان دس اور ایک محمد یوسف یہ گیارہ بندے ہیں جن کو آپ شوپیز بنا کے اپنی آنے والی جرنیشن کو بتائیں مطلب یعنی اتنے کروڑوں کی عبادی میں یہ گیارہ بندے اور گیارہ بندوں کو وہ آن نہیں کر رہے ہیں میں سپورٹس کی بان کر رہا ہوں میں سوڑے دیکھیں اب دستاریدی بھی ہیں نہیں نہیں میں سپورٹس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو اپنے ان ہیروز کو جو ہیں اس کو آن نہیں کرتے تو یہی تو بدقسمت ہی ہمارے ملک کی میں نے کہا نہیں جب آپ قومی ہیرو کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ جو قومی ہیرو ہیں وہ تو جیسے آپ نے کہا ہے میں وہ اسمال نہیں کرنا چاہتا تو پھر وہ اسی عدم میں چل جائے گی نا وہ کہ جب آپ کی قدر ہی نہیں ہے ویلیو نہیں ہے تو لوگ جو پاکستان میں اپنی میڈل بیچنے کو بھی آئے ہوئے ہیں یہ مطلب کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ یہ میڈل اس ملک کے لیے لائے ہیں اور اس کے لیے اپنی مطلب یعنی حد درچہ کوشش اس نے کی ہے کہ کچھ بھی ہو میں نے یہ میڈل جو ہیں یہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنے ملک کے نام کے لیے میں نے اس کو لے جانا ہے اور پھر وہ میڈل جو ہیں وہ بازاروں میں جو ہیں وہ چند روپوں کے آواز جو ہیں وہ بیچنے پر مجبور ہیں کیا یہ کلاری جو ہیں لائے ہیرو جو ہیں کیا یہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ جو ہیں حاکی میں جائیں پہلی بات یہ ہے جو آنے والی نسل ہے جیسے میں اپنی اولاد کی بات کرتا ہوں میری جو بچے ہیں ان کو پتہ نہیں حاکی کا مجھا ہمیشہ کہتے ہیں بابا جان چھوڑے ہیں آپ کا فقط اچھا تھا میں نے کہا بیٹا آپ کیوں نہیں کھیلتے وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھنے تھے حاکی میں کیا پڑھا ہے سپورٹس میں کیا پڑھا ہے اب بات کہنے کا مقصر یہ ہے کہ اس سے پہلے کے دب سے پہلے آجیں اس میں لوگوں کے بچے ہیں وہ بھی گرون کے اندر آئے ہیں میدان میں آئے ہیں اور لوگوں نے بڑا افادہ اصل کی ہے پچھان ہوتی ہے فیملی کی ابھی ہم پاکستان کے اندر میری فیملی میں ہم تین بھائی ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر مارا رکارڈ ہے کہ تین بھائی ریال بردر جو ہے نا وہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں کھیلے ہم اپنے ملک کے لیے تین سکے بھائی کھٹے کے لیے ہیں ماشاءاللہ مطلب یہ کہ جس طرح منظور جونئر صاحب نے کہا کہ تین بھائی ایک گھر سے تین بھائی تین ہیرو وہ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کھلے ہیں ملا کیا سر کچھ بھی نہیں دنیا میں آج تھا کہ کسی کنٹری کے اندر پاس یہ نہیں چیز یہ رکارڈ نہیں ہے ہم دیکھیں پانچ فارورڈ ہوتے ہیں رائٹ اورڈ رائٹ ان سنڈر پارورڈ لیفٹ ان لیفٹ روڈ ان پانچ میں تین بھائی ہم تھے آگے اٹیکر میں صحیح تو امدازہ رکھانے کے یہ بھی دیکھیں یہ بھی اس چیز کو بھی ایک نالج کیا جانا چاہیے اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے ہر سالہ اغسط آتا ہے سیلیبریٹ کرنا چاہیے سیلیبریٹ نہیں ہے جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا کہ تئیز مارچ آیا یہ چودہ گست آئی تو یہ چند جو نام لیے ہیں میں نے ان میں ان کو ایوانی صدر میں بلائے جاتا تھا ان کو لوگوں کے ساتھ مل جول کرائے جاتا تھا بلکل تو یہ اس کے بعد یہ فسلیبریٹ ختم ہوگی ہے یہ ہونے چاہیے میری صاحب سے نا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی اپنی ایک پہ چاہنے ہیں سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جس طرح آپ نے کہا اور جس طرح پوری دنیا کو پتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو پتا ہے کہ جہاں پر آپ نے پاکستان کے لیے مطلب اتنے میڈلز لیے ایک نام روشن کیا اولیمپک چیمپئن میرے خیال میں کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں ابھی جو ہیں سر آپ کا مجسمہ بن چکا ہوتا ورڈ چیمپئن اولیمپک چیمپئن چھے ٹیٹرنز دنیا کے بڑے اولیمپک ورڈ کپ چیمپس ٹرافی جونئر ورڈ کپ ایشن گیم اور ایشیا کپ یہ دنیا کے اندر انڈیا کتنے بڑا ہے جے انڈیا کے اندر یہ چیزیں جو کسی کھلاری کے پاس نہیں ہیں آپ کے پاس ہے ہمارے ملک کے پاس ہے جی یہ پرائے نہیں ہے اور اس کی قدر نہیں ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی قدر ہی نہیں ہے ان کو ہیروز کی قدر نہیں ہے دیکھیں جی ہم کہتے ہیں کہ ڈسکرمنیٹ نہ کریں جی آپ جو جس کا حق ہے اس کو دیں آپ جی اگر کوئی سیکلیم میں آتا ہے کوئی وہ چوٹی پاس کرتا ہے اس کو بھی آپ کے نام کرتے ہیں کریں دور آپ یہ نہیں کہتے یہ تو ایک اپریسٹیشن ہے نا لیکن جن لوگوں نے آرڑی اس کے پر کام کیا ہوئے کر چکے ہیں جی ان کو تو پھر آپ جیسے آپ نے کہا مجسمی بنا چاہیے بلکل بلکل ہونے چاہیے اس کے نام پر سٹریٹز جو ہیں یہاں پر اگر کسی نے ایک سپورٹس بین نے جو ہے ایک سپورٹس بین تھا اس نے ملک کے لیے کچھ کیا ان کے نام پر جو ہیں یہاں پر ریلیز نکلتی ہیں اس دن واک ہوتی ہیں مجسمیں بنائے ہیں ان کے نام پر بنچز بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پر لوگ جو ہیں اور اس کو رگارٹ کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ہیروز ہیں لوگوں نے اس کے لیے کیے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ خیر سے ابھی میں آپ کے پروگرم سے میں ایک ایڈوانٹی لینے چاہ رہا ہوں جی پلیس ابھی مارے ایک کرکٹر ہے زہیر آباس جی وہ بڑے سخت بیمار ہیں اور وہ آئی سی یو میں ایڈمیٹ ہیں میں آپ کے پروگرم سے میں ایک لوگوں سے اپیل کروں گا جی بلکل آپ ان کے زہیر آباس کی صحیح دیابی کے لیے میری پوری مسلم امہ سے دعا ہے کہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و آفیت کے ساتھ صحیح تندرستی کے ساتھ اپنے گھر میں واپس آمین آمین وہ اس وقت آئی سی یو میں بڑے کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کریں آمین آمین اللہ ان کو صحت دے سر یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو حاکی نے جو اپنا مقام کویا ہے پاکستان میں کیا وہ واپس حاصل کر لے گا میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں جی کہ پاکستان کا قومی کھیل جو رہا ہے حاکی ہے جی جیسے کل ہم انڈین پنجابی پاکستانی پنجابیوں نے مل کے یہاں پہ ایک سیمینار حاکی کے اوپر کرایا ہے مجھے بڑی خوش ہوئی دے کے اور جو باہر لوگ تھے جو دیکھنے والے تھے اتنے لوگ تو پاکستان میں بھی نہیں آتے جی اور ان کی انہوں نے جو اپریشیٹ کے دونوں ٹیموں کو مجھے خود بھی بڑا مزا ہے بڑا انجوائی کے میں نے میچ دے کے موسم بھی بڑا اچھا تھا کلائیمٹ بڑا اچھا تھا ٹھیک لیکن کہنے میں کہتے ہیں کہ گراؤنڈ عباد ہیں جی ایسے لوگ جو انہوں نے وہ گراؤنڈ عباد کیا ہے ان کو بھی آپ اپریشیٹ کریں ٹھیک پاکستانی پنجابی کمیونٹی انڈین پنجابی کمیونٹی جیسے ہمارے یہ تاہر بھائی ہیں جی 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 اور شہباد جونیر آئے ہوئی ہیں جی جی تو میں سر یہاں پر جو ہیں وہ اس چیز کو جوتے ہیں ویلیو تو آپ لوگوں نے بنانی ہے دیکھیں نیک چیز ہے مارکٹ میں آنی ہے اس نے تو وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی ویلیو بڑھائے ہمہ اس کی بیٹری اسے شروع کر رہی ہے کہ جی اس کی ویلیو بڑھ جائے ٹھیک میں ابھی بھی یہ بھی کہوں گا جی کہ آپ کے پروگرام سے آپ کے ٹیگ ٹی وی کے پروگرام سے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے قومی ہیرو کی قدر کریں جو قومی اپنے ہیرو کی قدر نہیں کرتی وہ کبھی پروان نہیں چڑتی ان کا جو مستقبلان وہ بڑا طریق ہوتا ہے جب آپ کریں گے ماضی دیکھ لیں ماضی میں جن لوگوں نے قدر کیا ہے تو ان لوگوں نے پھر آپ کو رسپونڈ کیا ہے بڑا اچھا کیا ہے پاکستان نے پہلا علمپک گیم سکسٹی میں جیتا پھر سکسٹی ایڈ میں جیتا پھر ایٹی فور ایٹی فور کے بعد پاکستان نے کوئی علمپک گیم جیتی جس لیے کہ اس کو پھر دھیان ہی نہیں کوئی نہیں آپ کو بجٹ بنتا ہے بجٹ میں آپ کا سپورٹس کا کوٹا کوئی نہیں آتا فنڈ کوئی نہیں آتے ہمارے نیور کنٹری ہیں ہمیں سال میں پچاس لاکھ ملتا ہے ان کو پندرہ سے بیس عرب ملتا سال میں تو پھر ان کی حقیق پر موٹ کے نہیں ہو صرف تو وہ جو ہیں وہ ہمارے ہیروز تو اصل میں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے نا ہماری جو جرنیلز ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں تو وہ ریٹائر ہوں گے ان کے لئے ان کے پلازے بھی ہوں گے ان کے جزیرے بھی ہوں گے کیونکہ وہ تو عشر فل مخلوقات ہیں وہ جو ہمارے ہیروز ہیں وہ تو مطلب یہ نہیں ملک اللہ ہے تو کیا ہوا کوئی ٹائٹل لائے تو کیا ہوا ٹائٹل تو جو یہاں لگے ہوتے ہیں ان کی مزے ہوتے ہیں نا پاکستان میں سرر میرے اپنے خیال ہے کہ پاکستان جو نا اس کی پہچان دنیا میں کے اندر سپورٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے کچھ ملک ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ پاکستان کیا ہے جب اس کا حلالی پر چوبہ پر جاتا ہے تو پوچھتے ہیں یہ بھی کوئی ملک ہے پھر ان کو ڈیفائن کے جاتے ہیں کہ جی ہے حالانکہ اب نقش میں دیکھیں چھوٹا تھا پاکستان ہے لیکن لارل دیکھیں اس کے پاس کتنی بڑے ہیں جو دنیا کے کسی بندے کے پاس نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے جو ٹیلنٹ ہے وہاں پہ جو لوگوں میں جو ٹیلنٹ ہے جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کا ہم دعای کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے میں نے بڑے فنکشن اٹنڈ کی ہیں آئی لیول پہ گورنمنٹ لیول کے پر ایوان صدر میں کوئی فنکشن ہوا ہے تو چار پانچ بندے جو آنا ہے اس میں میں بھی شعمل تھا عمران خان بھی تھے جان شیر خان بھی تھے جانگیر خان بھی تھے اور ابھی جن کا میں نے نام لیا ہے کہہرباس کا یہ بھی تھے ٹیک یہ میں نے اس طرح کے کئی فنکشن اٹنڈ کی ہیں ٹیک کوئی ہائی فیشر کوئی باعث سے کوئی سٹیٹ کے سٹیٹ گست آئے ہیں تو ہمیں بھی مدعو کیا گیا ہے یہ ایک اپنی سیجن ہے کہانا تو آپ گھر میں بکھاتے ہیں لیکن ان کو یہ عزت ہے سر مطلب بھی نہیں آپ اپنے ہیروز کو اپنے جو آپ کے ملک کے لیے جو ہیں اپنی زندگی یہ پتا ہے کہ یہاں پہ سب بھی لوگ بیٹھے میں ہیں کوئی پولٹیکل لوگ ہیں کوئی ائر فورس کے لوگ ہیں کوئی آرمی کے لوگ ہیں کوئی نیوی کے لوگ ہیں کوئی سپورٹس پین ہیں کوئی دانشور ہیں کوئی رائٹر ہیں کوئی مصنف ہیں اور شو بیز کے لوگ ہیں اور کلچر کے بھی لوگ تھے ٹیکن انہیں نے کٹھا گیا وزہ سروں کو ٹھیک تو کہنے کے یہ چیز ہوتی ہے نا یہ ایک ریسپیکٹ دی تھی آپ لیے تک پھر آپ دینی طور پر ریٹائر نہیں ہوتے صحیح صحیح پھر آپ نے آپ کو زندہ رکھتے ہیں زندہ رکھتے ہیں آپ ایک سوال کے لیے اور آگے بڑھ جاتے ہیں آپ کہ یہاں مجھے انہوں نے کنالی کیا پھر آپ مارکٹ میں رہتے ہیں ٹی وی میں رہتے ہیں میڈیا میں رہتے ہیں اگر آپ ان کو گمنام چھوڑ دیں گے ابھی میں دیکھنا آپ کے ٹی وی میں اٹھتی سال اگر آنکی چھوڑے ہوئے سر ہمارے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے ہم یہاں پر سر اوپر اونچا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ہیرو ہیں انہوں نے اپنے ملک کے لیے جو ہیں یہ یہ ٹائٹل لائے ہیں یہ بہت بڑی باتیں میں یقین کریں مجھے جو ہیں اس وقت جتنی خوشی ہو رہی ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کے کیونکہ آپ نے جو ہیں سر اس ملک کے لیے جو کیا ہیں وہ کس سے ڈکا چھپا نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کرسٹل کہاں میں سر وہ سارا جو ہیں جتنے میچ ہوئے ہیں وہ سب کو پتا ہے جو ٹائٹل لائے ہیں وہ سب کو پتا ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب ٹائٹل تو لے آئے ہیں لیکن ٹائٹل کو جیزیرو پہ بیج دیا ہے اینیوے وہ جو ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ بتائیں سر میں ابھی بھی آپ کے دوبارہ کہتا ہوں کہ ان کو ابھی بھی یہ کہ کوئی نہ کوئی انشیٹیو لیں اور قومی ہیرو جو میں جتنے نام گنوائے ہیں آپ کو تین اولمپی گیم چار بڑ کا گیارہ بندے سر گیارہ بندے گیارہ بندے جو نا میں میں آپ کے اوپر کی ذمہ دیتا ہوں کہ آپ اس کو الیبریٹ کریں اور حکومت پاکستان تک پچھائیں کہ ان کے لیے خدا کے لیے ان بندوں کو آپ اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی میکنیزم ایسا بنائیں کہ ان کو فننچلی بھی اور ان کو ٹیک کیا جائے تاکہ ان کو لوگ دے کے دوبارہ کام شروع کریں سر آخر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی میسج پاکستانی عوام کے لیے میں دو چیزیں جو نے ان کو بڑا ہائیلی طریقے سے لے رہا ہوں کہ جتنے بھی دیارے غیر میں لوگ جمعہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی ملک کی قدر کریں اپنی ملک کی پیچھان کو منٹین کریں اور ایسا ایمج نہ چھوڑیں جس میں ملک کا نام بدنام ہو اور یونٹی کے ساتھ رہیں یونٹی ہوگی تو ہمارا ملک ہے یونٹی نہیں ہوگی تو ہمارے ملک میں بڑے بڑے بھیریے قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کو یہ چیزیں بہاں پہ نہیں رہیں پاکستان ایک نیکلئر اور ایک امن پسند ملک ہے جو اور میمان نوازی پاکستان کا ایک بیسک کلچر میں آتا ہے اس کی جو بیسک آپ کہلیں کہ مہاری شریعت میں کہتی ہے ہمارا مذہب وہ بھی کہتی ہے پاکستان میں جتنے بھی فارنٹ ٹیمیں ہیں وہ جائیں پاکستان میں کھیلیں اور جو کھیل کے آتی ہیں وہ جو باہر جا کے واپس آکے وہ بتاتے ہیں جی کہ پاکستان بڑا امن پسند ملک ہے جو بس میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن جہاں پاکستان کا لفظ آئے کرتے ہیں تو اس کی بہتری کے لیے اس کی حبل وطنی کے لیے اس کی بسات کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے چاہے سو کے سمید نراز کیوں بہت شکریہ منظور حسین جونئر صاحب بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کے سٹوڈیو آنے کا اور ہمیں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ سر تینکیو جزاک اللہ جی جی آپ نے منظور حسین جونئر صاحب کی بات سن لی یقین کرو کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اور آپ کو بھی بہت زیادہ ہوگا جو باتیں آپ نے سنی کہ اتنے ٹائٹل لا کے پاکستان کا نام روشن کر کے ایسی جگہوں پہ جا کے جہاں پر پاکستان کو کوئی جانتا نہیں تھا وہاں پر پاکستان کا جنڈا جو ہیں وہ لہر آیا حال آپ دیکھ لیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود نہ کوئی حکومتی سپورٹ اس کے ساتھ ہیں کیونکہ حکومتی سپورٹ جن کے ساتھ ہیں اب آپ کو بھی پتہ ہیں جن کی حکومتیں انہی کی سپورٹ ہیں اللہ کرے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو ہیں یہ جو ہیروز ہیں یہ واقع ہیروز ہیں ٹیک ہے وہ ہیروز نہیں ہیں جو پاکستان کو کہا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا احتتام ہوتا ہے اشفاق احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی شکر فرمائی ستھ ہوتا ہے il ہو 홍وگر یوٹیو باست ہے سکتہ مون بعد تکرام گو professires تکرام گو ڈیو باست 100% موسیقی